بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ لوگوں کو نین نہیں آتی وہ پانچ لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ناظرین آئیے جانتے ہیں ایسے پانچ لوگوں کے بارے میں جنہیں نین نہیں آتی نمبر ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لانت بیجے گا اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ترجمہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے ایسا ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت قط قضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے در ایک نہیں کرے گا اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی نہیں جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں لہذا قتل نہ حق کا ارتکاب چاہیے کسی کے خلاف کیا گیا ہو تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے نمبر دو جس کے پاس مال و دولت اور اسے کسی پر بروسہ نہ ہو ری کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مت قرارت پر نمدار ہوا اور گرد شیمہ و وسال کے مٹی کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں دولت کے امبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے ورنہ زیادہ تار دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا اور پھر یہی وہ پیغام یہی وہ مقام ہے جہاں پاریس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کے کائنات حرق میں آتا ہے اور وہ پھر دراز اسی کو کھینج کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے جس کے خدانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے نمبر تین وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹ باتیں کی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا جس نے کسی مسلمان کو ضلیل کرنے کی گرد سے اس پر الزام آئد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے قول پر اسے روک لے گا جہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذا پالے جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنہوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے نمبر چار وہ چیز کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو کائنات کی تلکترین اور صفاق حقیقت بوک ہے بوک بڑی بدزت ہے انسان چرن پرن اور زی مخلوق اپنی بوک کے سامنے بے باس ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر گربہ اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بوک ایک بڑا مطلع بن کھڑی ہو گئی ہے بحضیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اردگرد رہنے والے گربہ اور مسکین کی مدد کریں جو اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افصل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہچاؤ یا اس کا کرد ادا کر دیا کرو یا اسے کھانا کھلاو اور صحابہ استعات پر واجب ہے کہ وہ مستقین کی مقدور بر مدد کرے نمبر پانچ وہ جو کسی کے عشق میں مقتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے بجا چاہے کچھ بھی ہو کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس تحقیق میں پانچ لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور درافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دو چار افراد بلخصوص زیادہ تیس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے مخطین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط علق موجود ہے مگر نئے نتائج چنکان دینے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ دیابتی سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ان کے لیے یہ خطرہ ستاسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس سے قبل دوہدار انی میں کالیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ مہد ایک رات کو کم سونا بھی ذینی بیچانی یا خوف یا سابی خلل کا خطراتی فیصد تک بڑھ جاتا ہے طبی جریدے جنرل نیچر ہیومن بی ہیوڈر میں شاملی تحقیق میں مختقین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دراب کیا ہے جو رات بار میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویس اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے نیند کی کمی سے ذہن بوجل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی اطاف فرمائے آمین سممہ